بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب بمارکو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرمائے بہت سے دوست وٹس اپ پہ ان باکس میں ویڈیوز بھیجتے ہیں اور مختلف لوگوں کی جو نسخہ جات کسی بھی مرد کے بارے میں بتایا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہماری رائے پوچھتے ہیں کہ آپ اس نسخہ بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا اس میں شوگر کے نسخہ جات ہوتے ہیں جوڑوں کے درد کے اور مختلف قسم کی مرضوں اور علامتوں کے ہوتے ہیں ملتان قادر پرگرامہ سے ہمارے پاس ایک مریض ذریعہ علاج تھے شوگر کے بغیر کسی دوا کے علاج بالغزہ سے وہ ٹھیک ہو رہے تھے شوگر ان کی کنٹرول ہو گئی تھی پہلے وہ کام نہیں کر سکتے تھے کام بھی کرنے لگ گئے اور روز بروز روبہ صحت ہو رہے تھے یعنی صحت کی طرف جا رہے تھے ٹھیک ہو رہے تھے ایک دن ان کا مجھے فون آیا کہ جی حکیم صاحب آپنا لوگوں کو بتائیں کہ وہ لوگ جو یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے خود علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کتنا نقصان دے ثابت ہوتا ہے میں نے کہا ہوا کیا تو کہنے لگے کہ یوٹیوب پہ میں نے ایک نسخہ سنا اس میں بتانے والا یہ بتا رہا تھا کہ بھنڈیاں آپ لے لیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے اس کے کر کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں میں نے وہ سنا تو میں نے بھی اس پہ عمل کر لیا چونہی میں نے پانی پیا میرا میں دبلاک ہو گیا اور مجھے ہسپتال جانا پڑ گیا قبل عظیم ہے بہت ٹھیک ہو رہا تھا شگر بھی کنٹرول تھی بھوک بھی لگ رہی تھی میدہ بھی میرا ٹھیک ہو رہا تھا تو میرا پیغام دوستوں تک سے پہنچائیں کہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے کبھی بھی خود علاجی نہ کریں ہم بار بار یہ بات کہتے بھی ہیں کہ خود علاجی ٹھیک نہیں ہوتی اپنے علاج کے لیے ماہر معالی سے ہی رابطہ کیا جائے یوٹیوب سے ایسے ٹوٹکے اور نسخے اسعمال نہیں کرنے چاہیے آئی صبح ایک دوست نے ایسی ایک نسخہ بھیجا ہے مجھے ایک کسی صاحب کا کہ جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہت مفید ہے اب دیکھیں کسی بھی مرز کی صورت میں سب سے پہلے مزاج دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا مزاج بگڑ کر کیا ہو گیا ہے اور اس کے مطابق پھر نسخہ ہوتا ہے اب جوڑوں کے درد کو ہی لے لیں اب تین مزاج ہم کرتے ہیں قانون مفرد آزا والے خشکی گرمی یا سردی خشکی کی وجہ سے جوڑوں کی رتوبات خشک ہو جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے رتوبات اڑ جاتی ہیں اور سردی کی وجہ سے رتوبات جو ہیں وہ جم جاتی ہیں اور غیر متغیر جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں اسی طرح اب خشکی والے کے لیے اور غزائیں ہیں ان کو حرارت والی غزائیں دی جاتی ہیں گرمی والے کو جو ہے وہ گرم تر غزائیں دی جاتی ہیں یا ترگرم غزائیں دی جاتی ہیں اور سردی والے کو خوشک مزاج کی دھوائیں اور غزائیں دی جاتی ہیں اب ایک اندوس کا اگر آپ نے بیان کر دیا اور اس کی وضاحت نہیں کی نہ اس کا مزاج بتایا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے ہر آدمی کو فٹر رہ سکتا ہے اب غزاء کو دیکھ لیں غزائیں بھی ہر بندے کو ساری موافق نہیں ہیں اب ایسا شخص جس کے اندر گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے جیگر کے اندر سوزش آگی ہے اگر وہ گرم چیزیں زیادہ استعمال کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا ایسے ہی بلغمی مزاج کا شخص جو ہے اگر دودھ پیے گا تو اس کی بلغم کے اندر اضافہ ہوگا طبیعہ تو اس کی خراب ہوگی خوشکی کا مریض، یورکیشن کا مریض، بواسیر کا مریض، تضابیت کا مریض اگر بڑا گوشت زیادہ کھائے گا تو اس کو اس سے نقصان ہوگا ایسے جیگر کا مریض اگر گھی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں لے گا تو جیسے پر شویلنگ ہو جائے گی بھوک اس کی مر جائے گی اب گوشت گھی اور دودھ تینوں ایک جنرل سی غزائیں ہیں یہ ہر آدمی کو معافق نہیں آ رہی ہیں تو نسخہ اور دوائی وہ کون سی ہے جو سب کو معافق آ سکتی ہے لہٰذا یوٹیوب پر نسخہ کوئی بھی استعمال کرنے سے پہلے جو شخص بیان کر رہا ہے اس کی کوالیفکیشن دیکھیں کیا وہ حکیم ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں موسیلی یہاں پہ صرف انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے کمائی کرنے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ جو اب نسخہ کسی کتاب سے دیکھ لے وہ بیان کر دیتے نہ ان کا تجربہ نہ مشاہدہ نہ محالت ہوتی ہے تو اپنی صحت قیم رکھنے کے لیے آپ ایسی چیزوں سے بچیں اور اس طرح کا کوئی نسخہ کوئی ٹوٹکہ فل فور استعمال نہ کریں وہاں بڑا بڑھا چلا کے پیش کیا جاتا ہے کہ سال ہا سال کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے جوڑوں کا درد آج ہی ختم ہو جائے گا اپٹیٹرز پانچ پڑیوں سے ٹھیک ہو جائے گا ایسی چیزوں سے بچیں اپنی صحت کی حفاظت کریں اور موسیلی یہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حکمت کے ساتھ ابق ساتھ اللہ کی کوئی نہیں ہوتا تو ایسے شخص کا اگر نسخہ اگر آپ اسعمال کریں گے فیدے کی وجہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے یہی پیغام آپ لوگوں کو دینا تھا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے ایسا شخص جو طب کے اندر ماہر نہیں ہے اگر کسی کا وہ علاج کرے گا اور اس سے جو نقصان اس کو پہنچے گا مریض کو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا تو حدیث کی روشنی میں بھی اور خلاقیات کی روشنی میں بھی ایسے لوگوں کو ایسی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے ایسا علم وہ نہیں پھرانا چاہیے جس میں وہ محارت نہیں رکھتے اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے نیم حکیموں سے اور عطائیوں سے اور جہلوں سے بچیں جو اس طرح کی غلط انفرمیشن دیتے ہیں دو کی درخواست ہے ڈاکٹر حکیم زفر علی عباسی عباسی انقلابی مطبع صدر بزار کمیر شریف علیہ السحیوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ